محمد مدسر رضا نے ناکپر سے سوال کیا ہے کہ ان کا ایک دوست ہے اس کا باپ وہابی ہے اور اس کی ماں سننی ہے اب اس کے گھر والے اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اس کی ماں اور دوسرے رشتدار کہتے ہیں کہ تیرا باپ وہابی ہے تجھے بھی وہابی ہی بننا چاہیے اس صورت میں وہ کیا کرے ہیں اگر ماں باپ برائی کا حکم دے تو اولاد کے اوپر ماں باپ کے اطاعت واجب نہیں ہے اور یہ تو ایسی برائی ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو دور رہنا ہے کیونکہ اس میں عقیدے کی خرابی ہے باپ اگر وہابی ہے تو بیٹا بھی وہابی بنے ہرگز ایسا نقی ہے کیونکہ جو وہابی ہے وہ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا گستاخ ہے عقائد کفریہ کی بنیاد پر اور وہابیوں کے عقائد یہ آیاں ہیں ہرگز بیٹا اپنے باپ کی یا ماں کی یا رشتداروں کی بات نہ مانے بلکہ جو حق ہے اسے قبول کرے اور حق یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت یہی جماعت نجات پانے والی ہے یہی جماعت حق پر ہے اسے چاہیے کہ مضبوطی سے اہل سنت والجماعت پر قائم رہے اور رشتداروں کے فریب میں نہ آئیں مسئلہ کے آلہ حضرت کو مضبوطی سے تھام کے رہے